بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے وہ عزیز دوست بین بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس محبت کا اتنا شدید عمل ہو کہ ادھر وہ عمل کو تیار کریں اور ادھر ان کا محبوب سر سے لے کے پاؤں تک تڑپ جائے ان کی محبت میں تڑپنا شروع کر دے پریشان ہونا شروع کر دے اور فوری طور پر رابطہ کریں اور اس کی جو تڑپ ہے وہ صرف اسی صورت میں ختم ہو اس کی پریشانی صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو کہ وہ فوری طور پر آپ کے ساتھ یعنی یہ عمل کرنے والے کے ساتھ رابطہ کریں اس عمل کا اثر مستقل رہتا ہے ایسا نہیں کہ ادھر آپ نے عمل کیا محبوب تڑپا اور ادھر جا کہ اس کا اثر ختم ہو گیا ایسا نہیں ہوتا اس کا اثر بھی ہمیشہ رہتا ہے اور محبوب لگتار تڑپتا ہی رہتا ہے کیونکہ اس عمل میں موکلات کی مدد حاصل کی جاتی ہے اس عمل کے موکلات محبوب کے گرد ایک حصار تیار کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کی محبت کے حصار میں رہتا ہے اس لیے پہلے آپ نے سوچنا سمجھنا ہے سوچ سمجھنے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل تیار کرنا ہے بہتر ہے سموار والدین تیار کیا جائے بسورت دیگر اتوار والدین یا جمعیرات والدین ایک سفید کاغذ لینا ہے اس طرح اس کی سائیڈوں پہ آپ نے دو لکیریں لگا کے اس کی حد بنانی ہے اور درمیان میں آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے اور اس کے بعد سورة الفاتحہ کا یہ شدید ترین عمل لکھنا شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین یا جبرائیل اس طرح موکلات کو اس عمل کے درمیان میں لکھنا ہے الرحمن الرحیم یا اسرافیل مالک یوم الدین یا میکائیل ایا کا نعبدو وعیہ کا نستعین یا اسرایل اہدن السرات اہدن السرات المستقیم یا دردائیل سرات اللہ زینہ یا رفتمایل این اسی ترتیب سے تمام جو موکلات ہیں ان کے نام لکھے جائیں گے اس کے بعد ہم حب لکھیں گے الہب فلان بنت فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام الہب فلان بن فلان آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اس طرح اس حب کو بھی اس عمل کے بیچ میں ہم نے گوندنا ہے بیچ میں شامل کرنا ہے جیسے ہی اس کے بیچ میں لکھیں گے اس کے موکلات انشاءاللہ دوڑ پڑیں گے انامت علیہم یا تنکائیل یہ تنکائیل کا جو موکل ہے اس کو آپ نے یہاں پہ یعنی فلان بن فلان اپنا نام جو ہے وہ لکھنے کے بعد انامت علیہم لکھنے کے بعد لکھنا ہے اس کی ترتیب بھی وہی رکھیں گے جو ترتیب میں نے بنائی ہے بہقت یہ بھاکے کل آوزو برب ناس لکھنے سے جتنی بھی صفلی رکاوٹیں ہیں اگر کوئی جادو غیرہ ہوا ہوا ہے جس کے وجہ سے محبوب آپ سے دور ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ صورت فاتحہ جہاں تک لکھی ہے وہیں تک لکھنی ہے اس کے بعد اس نقش کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ کو محبوب کا تصور کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر دم کرنا ہے اکیس سے زیادہ بار بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو لپیٹنا ہے لپیٹنے کے بعد کسی بھی کپڑے میں اس کو بند کریں اور کہیں پہ بھی اس کو لٹکائیں اگر درخت کے ساتھ لٹکانا ہے تو ایسے درخت کے ساتھ مت لٹکائیں جس کا پھل کڑوا ہے بسورت دیگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ لٹکائیں جہاں پہ اس کو ہوا لگے جیسے جیسے ہوا لگے گی اس عمل کی برکت سے آپ کے محبوب کی طرف سفر کریں گے اور محبوب کو جکڑ لیں گے اس کو مجبور کر دیں گے اور محبوب خود محسوس کرے گا کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ تڑپ چکا ہے اور خود یہ موکلات اس کو باور کروا دیں گے کہ اس کی جو تڑپ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ فلان جو شخص ہے وہ اس کی محبت کا جو جواب ہے وہ محبت کے ساتھ نہیں دے رہا اس طرح یہ محبوب کو مجبور کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے اور اس کا اثر بھی مستقل رہتا ہے اس پر پانی وغیرہ بھی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پاک صاف بوضو حالت میں اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ آئے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ